ساتھ کام کر رہے تھے اور بیوراکرسی اور ریڈ ٹیپ کی ویسے اب تک تاخیر ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ اسلام آباد کے ہیلتھ منسٹر نہیں ہے یقیناً ان کا ڈومین یہ زیادہ ہے مگر سارے ملک کے اندر سٹینڈرز جو ان کا ڈسکرپشن ہے نا فیڈرل منسٹر فور نیشنل ہیلتھ سرویسز اس کا مطلب یہ کہ ہی گوز بیانڈ دی سینٹر اونلی اور ریگولیشنز ان کوارڈنیشن کیونکہ ریگولیشنز بھی ہیلتھ کو بہت بڑا اثر کرتی ہیں پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کے اعتبار سے کہ کم سے کم اس میار کا تیعن ہو کہ ڈاکٹر کس قسم کا پیدا ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکٹر کسی صوبے کے اندر بہت اچھی تعلیم کے ساتھ نکلے اور کسی صوبے کے اندر خراب تعلیم کے ساتھ نکلے اس کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر آہد ہوتی ہے اور یہ آج کچھ دنوں کے اندر پاکستان میڈیکل انڈینٹل کانسل کو کہ قوانین کو آہ آڈننس کے ذریعے یہ نافذ بھی کریں گے تو سٹینڈرز ان کا کام ہے سٹینڈرز آف ایڈوکیشن ان کا کام ہے یہ پریشانی کے نرسیں پاکستان میں بہت کام ہیں یہ بھی ان کو لگی ہوئی ہیں کہ بہت زیادہ توجہ اس پر دینا پڑے گا پھر ساتھ ساتھ دوائیوں کا معاملہ جو ہے وہ مہنگائی کے اعتبار سے the ability of Pakistan to produce medicine and to get an export market in the international in the world وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے تو ما شاء اللہ ذمہ داریاں اچھی ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ کام کرنے والا آدمی ہے انشاء اللہ ان کو پورا کرے گا تو بوجھ بہت ہے مگر آپ لوگوں کے ساتھ جب بیٹھ کر بات کریں تو اس میں ایک آسانی یہ ہے کہ میں ایک تو جو scientific lectures یہاں پر ہوں گے اور جو ہوگا اس کے اوپر تو میں کچھ کہنی سکتا ہوں یہ تو آپ اپنے علم کے اندر اضافہ کر رہے ہیں مگر یہ علم جو ہے اس کا انسان کے ساتھ تعلق ہو رہنا چاہیے یہ علم جو ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ انسان کی خدمت کر سکیں مجھے ابھی پاکستان medical association کا ایک اجلاس ہوا تھا جس کے اندر دوسرے یہ پشاور کے اندر تو وہاں پر انہوں نے مجھ سے شکایت یہ کی کہ جناب پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ یہاں ڈاکٹر سے غلطی ہو یا نہ ہو اگر مریض کی جان جائے تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ وائلنس ہو اور ڈاکٹر کو زدو کوب بھی کیا جائے تو میں تو مضمت بھی کرتا ہوں اس بات کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے قوانین ہونے چاہیے مگر یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ آپ اس معاشرے سے آئیسولیٹڈ نہیں ہیں یہ بھی آپ ذہن میں رکھئے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ انسانی خدمت کے اعتبار سے تاریخ کے اندر تو وہی ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے مجھ کو کہ ڈاکٹر روزی بھی کماتا ہے روزی کماتا ہے اور انسان کو ہمدردی کے ساتھ دیکھتا بھی ہے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی دوائی دی جائے میری والدہ محترمہ یہ کہتی تھی کہ فالانا ڈاکٹر ہے اس کے ہاتھ میں شفا بہت ہے میں نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا تھا شفا بہت ہے دوائییں سب ایک سی ہیں شفا کی اس بات کی اس کے ہاتھ میں شفا زیادہ ہے بعد میں مجھے اندازہ یہ ہوا کہ واقعی فرق پڑتا ہے میں اب بھی اب بھی اتنا سب کچھ پڑ پڑا کر پھر بھی انپڑ اس مانا کر کے رہا ہوں کہ اب بھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اس سے اچھا ہے ایک ہی qualification کی ڈاکٹر یہ انسان فیصلہ کرتے ہیں اس بات کا اور جو ہمدردی کا فیکٹر ہے وہ علاج کے اندر ایک بہت بڑا بہت بڑا ایشو ہے اور آپ کو محسوس ہونا چاہیے انسان کا جو دماغ ہے یہ اپنی صحت کے اعتبار سے it's a tip of the iceberg آپ دوا کے ذریعے جو حل جو کرتے ہیں اس کے علاوہ there are other things in the mind جو دوا کے بغیر بھی چھتی ہیں ہمدردی کا انثر ڈالی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کو موٹیویٹ کریں جو مریض خود ٹھیک ہونا چاہتا ہے اس کے اوپر مختلف چیزیں لاغو ہوتی ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو نہ پڑھا ہو ہپنوٹیزم کیا نام تھا اس کا جو ہپنوٹس تھا رشن راسپوٹین it has been documented in medical science کہ ہیموفیلیا ایک ایسی بیماری ہوتی ہے آپ لوگ تو جانتے ہیں لے پرسن کے لیے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو ماں کے ذریعے چلتی ہے اور میل اولاد اس کو انہیرٹ کرتی ہے تو راسپوٹین کا input into the Russian royal family اسی ویسے ہوا کہ he was able to hypnotize the children to manage him of bleeding in the knees of the children تو لہٰذا اس کا مطلب دماغ کا بہت بڑا اثر ہے میں آپ سے جب گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے جب یہ باتیں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ہمدلد ہیں اور اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے اور آپ کو ضدقوب کرے اس وجہ سے کہ کوئی بات ہو گئی اس کو بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے قانون اپنی جگہ پر مگر معاشرے میں ڈاکٹر کا مقام اپنی جگہ پر جو ہم خود جنیریٹ کریں گے اس وقت پاکستان کے عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ علاج کی سہولیات میسر نہیں ہے ساب بیمار ہوئے تھے تو ان کی بیماری کے ساتھ ساتھ یہ ضرور تھا کہ میں افورڈ کر سکتا تھا مگر مجھے ساتھ ساتھ یہ خیال تھا کہ اس کا ایکسپنس کیا ہوگا یعنی ایک میڈر بھی چل رہا تھا ساتھ ساتھ تو لہذا آپ نے جو ہیلتھ کارٹ کی بات بیان کی ہے میں سمجھتا ہوں معاشرے کو بہت ضرورت ہے کہ کشن ہو یہ سوشل کشنز کو جنیریٹ کرنا بے انتہا ضروری ہے تو یہ ایک کمپریہنسیب سی بات ہے جس کے اندر پہلی چیز یہ جو ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمیں کرنی چاہیے کہ آدمی بیمار نہ ہو اچھا بیمار نہ ہو تو بہت سارے یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کمینکیبل ڈیزیزز کے عدوار سے بڑی احتیاط کی جا سکتی ہے انہوں نے سن ٹیکس کا ذکر کیا کچھ روکا جا سکتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم جیسے بہت سارے گناہدار یہ سوچ رہوں گے پتہ نہیں سن ہی آسر شروع ہو آئے اور کن چیزوں پر یہ ہمیں ٹیکس کرنے لگیں گے یہ غلط ہے نہیں کہ امکان تو ہے نا کہ آپ نے سن ٹیکس شروع کر دیا مگر کم سے کم کوئی ٹیکس تو ہو کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں بھی ہیں جو بیماری کر رہی ہیں پھر ہم بھیک مانگ رہے ہیں شوکت خانم کے حوالے سے اور ہر طرف کہ جی علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے ادھر سگریٹ بیچ رہے ہیں ادھر علاج کے لیے بھی پیسے چاہیے تو ایک سٹیٹ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کا معاشرہ مجھے یاد ہے پہلے ہی چند آیام سے جب حکومت بنی تو آپ نے اس بات کا ذکر کرنا شروع کیا کہ یہ ٹیکسیشن ہونا چاہیے تو ضرور تاکہ یہ پیسہ اس طرف خرچ ہو تو پہلے تو یہ کہ بیمار نہ ہو بیماری نہ ہونے کے لیے سمپل چیزیں آپ جانتے ہیں میں جانتا ہوں مگر اس کا پرچار نہیں ہے کیا ہے کہ طہارت نصف ایمان کہنے کو ہم کہتے ہیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہم سیدھا راستہ مانگتے ہیں ادھر سرات المستقیم نماز پڑھتے ہی بھول جاتے ہیں اپنے واروزوں میں غلط راستوں پر آ جاتے ہیں پھر نماز کا وقت ہوتا ہے پھر مانگتے ہیں کہ ادھر سرات المستقیم تو یہ طہارت نصف ایمان ہے اسلام کے اندر ایک ہاتھ سے طہارت کرو ایک ہاتھ سے کھاؤ کتنا بڑا ڈیفرنسییشن ہے چودہ سو سال پہلے